ملازمین کی تنقہوں میں تیس فیصد اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنقہوں میں تیس فیصد اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے پنجاب کابینا نے پینشن میں پندرہ فیصد اضافے کی منظوری دے دی ہے کابینا نے مجموعی طور پر تین ہزار دو سو انتیس عرب روپے کا بجٹ پیش کرنے کی منظوری بھی دی اسی پر بات کریں گے میں جوائن کیا ہے بیروچیف لاہور محمد الیاس نے جی الیاس پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنقاہوں میں جو تیس فیصد اضافے کی منظوری دی گئی ہے یہ کس حساب سے دی گئی ہے کیونکہ وفاق میں تو پندرہ پرسن دی گئی تھی اور پنجاب کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا تھا ہاں جی پنجاب میں جو سرکاری ملازمین کی تنقاہوں میں جو تیس فیصد اضافے کا جو اعلان منظوری دی گئی ہے کبینہ کے اجلاس میں اس کے مطابق جو تیس فیصد جس میں پندرہ فیصد اڈھاک ریلیف ہے اور پندرہ پرسن ڈسپالیٹی الانس ویرہ جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے تاکہ یہ تیس فیصد دونوں ملاکے بن گئے ہیں تو اس طرح یہ پنجاب میں تیس فیصد جو اعلان کیا گیا ہے تاکہ سرکاری ملازمین کی تنقاہوں میں اضافہ مہنگائی کے تناسب سے وہ رکھتے ہوئے اس طرح کیا گیا ہے تاکہ سرکاری ملازمین کو زیادہ ریلیف مل سکے اور اس میں جو ہے پندرہ پرسنڈ اڈھاک ریلیف ہے اور پندرہ پرسنڈ ڈسپالیٹی الانس ہوئے رہا تو یہ تم ملاکے کو تیس پرسنڈ بن جاتا ہے تو جس کی وجہ اس کے ساتھ ہی پینشنر ہیں ان کے پندرہ فیصد جو ہے پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے اور جو کبینہ کے اجلاس میں جو ہے حمزہ شہباز شریف وزیرالہ پجاب کی سربائی میں ہو رہا ہے اور اس اجلاس میں تین ارب تین ہزار دو سو نتیس ارب روپے کی بجٹ کی منظوری دیتی گئی ہے اور جو پنجاب کبینہ کا اجلاس جو ابھی جاری ہے جس میں یہ تمام دیگر بھی جو ہے سکیمیں وغیرہ اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ان کی بھی اپروول دی جائے پاس طور پر اس میں دور بجٹ میں لیپ ٹاپ جو سکیمیں اس کو بھی لائے جا رہا ہے اور دیگر جو مرات وغیرہ دینے کے لیے دیکھا جا رہا ہے کہ ٹیکسیز وغیرہ کے بارے میں جو تجاویز ہیں ان میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو خاص اور جو گھروں پر جو ٹیکس لگانے کے بارے میں مختلف تجاویز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن پنجاب گورنمنٹ کے ذرائی نے بتایا کہ اس دفعہ بجٹ میں کوئی ٹیکس فری رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیو دیا جا سکے اس مہنگائی میں بہت شکریہ آپ کا محمد علیہ صاحب نے میں تفصیلات سے آگاہ کیا